جمہو کشمیر سرکار کی جانب سے ایک آرڈر جو اس وقت سرخیوں میں ہے سرخیوں میں اس لیے کہ اکتیس جنوری تک کاشرائی سٹیٹ لینڈ اور روشنی ایکٹ کے تحت جن جن کو زمینیں دی گئی تھی اکتیس جنوری تک تمام ڈپٹی کمیشنرز کو یہ حکم دیا گیا ہے تمام جو اکوپائیڈ زمینیں ہیں جس کے اوپر لوگ قابض ہیں یا لوگ رہ رہے ہیں کئی سالوں سے اکتیس جنوری تک آپ نے اس کو خالی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر دن کی ریپورٹ چار بجے سے پہلے دینی ہے کہ آپ نے آپ کی پروگرس کیا ہے آپ نے کتنے مکانات یا کتنی زمین خالی کروائی ہے سٹیٹ لینڈ کاچرائی اور ساتھ ہی ساتھ روشنی کے تحت جن لوگوں کو زمینیں دی گئی تھی اب جمہو اور کشمیر میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو پچھلے کئی دھائیوں سے سٹیٹ لینڈ پر رہ رہی ہے ان کا آخر ہوگا کیا سرکار نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے سرکار کا جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے نگاہیں اپوزیشن کی طرف بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سرکار کے اکثر فیصلوں پر اپوزیشن ذرا بیک فوٹ پہ ہوتی ہے اجاز جان اس وقت میرے ساتھ ہیں فارمر لیجسلیٹر ہیں پونچ حویلی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کے ایک بڑے لیڈر ہیں بڑا چہرہ ہیں جمعوں میں خاص طور سے جب بھی ہم نیشنل کانفرنس کی بڑی لیڈرشپ کو تلاش کرتے ہیں تو جو نام ہم اگلیوں پر گنتے ہیں ان میں ایک نام اجاز جان کا ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ردے عمل ہے نیشنل کانفرنس کیا سوچتی ہے اس پر سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر یہ بتائیے گا کہ تین طرح کی زمینیں اکتیس جنوری تک خالی ہونی ہیں یہ ہے کیا اور نیشنل کانفرنس کا کیا سٹینڈ ہے سر اس پر شکریہ زمین صاحب آپ نے جو آج یہ جو برننگ ایشو ہے جس کے لیے لوگ آج پریشان ہیں خالی کنج کی بات نہیں کروں گا پورے جمعوں کشمیر میں لوگ پریشان ہیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت جو ہے جس کو ایل جی صاحب جو اہیڈ کر رہے ہیں کوٹ میں یہ کوئی ایفیڈیوٹ کچھ دے رہے ہیں بھار ان کے آفیسرز کچھ الگ آرڈر نکال رہے ہیں اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جو ہائی کوٹ ہے اگر ہائی کوٹ کا بھی احترام اس سرکار کو نہیں ہے تو آپ کو اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ کیا ان کی سوچ ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ اس ریاست کو اور اس ملک کو کسی اور ہی ڈیریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کے لیے بڑے مشکل کا باعث ہے جہاں تک بات کروں گا ڈسٹرک پونچ کی جسے پونچ میں آپ جانتے ہیں بارڈر علاقہ ہے اور سنتالی سے لے کے آج تک جتنی جنگیں ہوئی ان جنگوں میں مین جو رول تھا وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا رول تھا جنہوں نے اس وقت جب آرمی کی پہلی ٹکی یہاں پہ آئی تو اتنے اس وقت آرمی کا نہیں تھا کم لوگ تھے لیکن پونچ کے لوگ جو تھے وہ شانہ بشانہ اکٹھے ہوکے انہوں نے جنگ لڑی پاکستان کے ساتھ لڑی میلیٹنسی کے ساتھ لڑی ان لوگوں نے ان مشکلات میں جو اپنی جانیں دی اپنی وہ سارا کچھ کیا آج ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ جو حکومت ہے یہ ایک ڈیریکشنلیس حکومت ہے آج آپ دیکھئے ترکوٹرنگر میں الگ الگ ڈیپارٹپنٹس کے لوگ جو ہے وہ سٹرائک پہ بیٹھے ہو کوئی ڈیس پہ مس نہیں ہے سرکار کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس قسم کی ان کی وجوات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا جو یہ انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے اس کو امیجیٹی واپس لینا چاہیے یہ نہ ہو کیونکہ یہ نمبر بہت بڑا ہے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ تمام سڑکوں پہ آئیں اپنا اظہار کریں اس سے پہلے حکومت وہ خود چاہیے کہ وہ خود بخود یہ آرڈر واپس لے میں کل کی آپ کو ایک بات بتاؤ ہمارے بورڈر کھڑی کر مارا میں ایک ہمارے بزرگ ہے ان کا نام چودی گنی ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں لینڈ مائن میں ان کا ایک پاؤں اُڑ گیا اور ان کا گھر بلکل زیرو لائن پہ ہے مطلب فینچ لائن کے ساتھ ان کا گھر ہے تو وہ مجھے آکے کہنے لگے کہنے لگے ملک کی حفاظت کرتے کرتے وہاں پہ رہتے رہتے میرا پاؤں بھی اُڑ گیا تو اب میری وہ سات مر لے جگہ ہے کیا اس کو واپس لیں گے یہ تو میں نے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے اس کو یہی کہا میں نے کہا ایسا نہیں ہے اس حکومت کو سوچنا پڑے گا اور اس قسم کے جو ہے یہ آرڈرز اور جو ایمپلائیز اس آرڈر کو نکالتے ہیں کوٹ میں کچھ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور باہر کچھ آرڈر نکالتے ہیں میں سمیتا ہوں ایسے ملازموں پہ بھی جو ہے وہ کاروائی ہوگی چاہیے اجازہ سب ایک چیز یہ بتائیے گا جیسے آپ نے فرمایا کوٹ میں کچھ ہے آرڈر کچھ ہے تو کیا یہ ہمارے جو بڑے آفیسر جو سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی جو ان کی لیگل ٹیم ہوتی ہے اس سے مشورہ نہیں کرتے ہیں یا ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے میں وضاحت آپ سے چاہوں گا سیکٹریٹ میں زیادہ تار بیٹھے ہوئے لوگ جمہو کشمیر کے باہر سے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں ہے یہاں کی دیکھئے یہی تو مصیبت ہے کہ یہاں پہ جو آفیسر بٹھائے ہیں وہ یہاں کے لوکل ہیں نہیں اور وہ وہاں سے سیدھا جہاز پہ آتے ہیں اترتے ہیں اور سیکٹریٹ میں بیٹھ کے اپنے جو آرڈر جو ہے ایشو کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے آپ دیکھئے یہ سرکار نے پیچھے کوئی پانچ چھے آرڈر تھے وہ یوٹن لے کے پھر واپس کیا تو جب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جب ان کو یہاں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں کے جمہو کشمیر کے لوگوں کی کوئی بات سنی جائے جمہو کشمیر کے عوام کی کوئی بات سنی جائے یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو ایک جو ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ کی طرح چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور اس میں ایک بدقسمتی کی ایک اور پرابلم ہے جمہو کشمیر کے آج عوام کرے تو کرے کیا کرے بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ ہمارے ہی جمہو کشمیر کے جو ہیں وہ ان کے اے پارٹ بی پارٹ سی پارٹ بن گئے اور ایسے تو وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن آج حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی سامنے آکے وہاں پہ گورنر سے نہیں ملتے آئی نہیں جاتے ہیں وہ پرائیم نیسٹر سے ملنے آئی نہیں جا رہے وہ ہومنیسٹر سے ملیں وہ صرف پولٹیکل اپنی کرسی کے لیے ان سے ملتے ہیں آج جمہو کشمیر کی بات نہیں کرتے ہیں آج جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ صرف اور صرف جو امید ہے وہ نیشنل کانفرنس پہ کر رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس ہی ان کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے ان کی بچاؤ کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ہم سب مل کے اس کو جو ہے آہ اس موجودہ جو سیٹ اپ پہ اس سے بات کی جائے اور اس خاص کر کے جو یہ جو طریقہ انہوں نے اپنا ہے اس کو تبدیلی کریں آہ سر جیسے آپ نے اے بی سی ڈی ٹیم کا ذکر کیا اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ جب بھی سرکار کوئی فیصلہ کرتی ہے عام لوگوں کی نگاہیں سرکار کی طرف ہمیشہ سے ڈیموکریسی میں یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف رہتی ہیں کہ وہ کیا کرے گی اپوزیشن میں بلکل سناٹا ہے سر دیکھئے سناٹا نہیں ہے اپوزیشن بول رہی ہے ہر جگہ بات کر رہی ہے اب پرابلم یہ ہے جسے ہمارے میڈیا کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دبایا ہوا ہے آئی پریس کو وہ چھوٹ نہیں ہے وہ اجازت نہیں ہے جو ایسے پہلے ہوتی تھی پریس فریڈم سے لکھتی تھی اپنی بات کرتی تھی بات آگے پیش کرتی تھی آج وہ ہے ہی نہیں ہے ہم ہر جگہ پہ وہ کر رہے ہیں صرف یہ سوشل میڈیا یا آپ جیسے جو کچھ میں کہوں گا اس ریاست میں ایسے جنرلس ہیں یا ریپورٹرز ہیں جو آواز اٹھاتے لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں ان کے اوپر بھی کتنی مجبوریت چل رہی ہے اور جمعہ کشور کے عوام سب سمجھ رہی ہے آج اس حکومت کا آپ میں کیا بتاؤں یہ تو ایک تو انہوں نے یہ قانون لائے نیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیا انہوں نے سسٹم لائے جو لیبر ایم جی نرگاہ میں کام کرتی تھی ان کی بھی اٹنڈنس کر دی آپ مجھے سمجھنی آتی ہے کہ پہلے وہ ویڈیو آفیس جائے گا یا کہاں پہ جائے گا وہاں اس کی اٹنڈنس لگائے گا یا پنچائد کا ایک سیکرٹری یا ایک جی آر ایس یا کوئی بھی ہوگا وہ اگر تین سو آدمیوں کی اٹنڈنس لگانا شروع کرے گا اس کا تو تو پوری پنچائد وہ اٹنڈنس لگائی نہیں سکتا ہے تو اس کا نیٹشل یہ ہو جائے گا کہ یہ کام ٹھپ ہو جائے گا جس پنچائد میں پچاس کام چلتے تھے وہاں دو ہی کام چلیں گے تو ان کا یہ طریقہ ان کا صرف یہ ہے کہ کاغذوں میں آپ دیکھتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ بھیجائی اتنا یہ کیا ہے لیکن آگے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسی پرابلمز بنا دیئے کہ وہ پیسہ کھرچی نہیں ہوگا اور 31 کو واپس چلا جائے گا لیکن آج کا جو یہ خاص کر کے میں کہوں گا یہ جو اس کے لیے یہ جو لینڈ کے لیے یہ کر رہے ہیں روشنی اور سب سے عجیب بات ہے کہ سرکار نہ پیسے لے لیے ہیں بلکل یا تو ان کے پیسے واپس دے وہ بھی سود سمیت یا تو ان کے پیسے ان کو انٹرس کے ساتھ واپس دے دے نہ سرکار پیسہ دینا چاہتی ہے نہ سرکار ان کو زمین دینا چاہتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہا رہا ہے کہ یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور یہ کیا سوچ کے سرکار کو چلا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے جناب ایک سرکار نے فیصلہ کیا جو بھی سرکار میں نہیں کسی سرکار کو کروں گا سرکار نے کوئی بھی فیصلہ لے لیا اور وہ اس کو انہوں نے قانونی پورا شکل دے کے اس کو جو ہے implement کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے پیسے جمع کروا دیئے اب جس نے پیسے جمع کروائے اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے ایک کمرہ دو کمرے یا تین کمرے بنائے اس نے وہاں پر خرچہ بھی کیا ہوگا وہ اب پہلے تو اپنے پیسوں کو رو رہا ہے اور پلاس جو سٹکچر اوپر بنا ہے اس میں وہ رو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئی عوام کے حق میں کوئی یہ نہیں سوچ رہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دلی کی سرکار جمع کشمیر کو کرش کرنا چاہتے ہیں اجاز صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سرحد ہے پاکستان کی جو آپ کا اپنا آبائی گاؤں ہے وہاں سے نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی جو چوٹیاں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں نائنٹیز میں جو لوگ شہروں کی طرف آئے وہ تو بیچارے ملٹنسی کے ستائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اپنے دو مرلے چار مرلے ایک کنال زمین کے اوپر اپنا ایک گھر بنایا تو وہ تو ایک طرح سے ملٹنسی کی مار جھیل کر یہاں پہ آئے تھے اب ان کو تیس چالیس سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو سٹیٹ لینڈ کے اوپر ہیں آپ کے پاس تو کھاچرائی ہے آپ کے پاس تو روشنی لینڈ ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے روشنی لینڈ کیا ہوتی ہے سٹیٹ لینڈ کیا ہوتی ہے کھاچرائی کیا ہوتی ہے اس نے مکان بنایا اب تیس چالیس سال کے بعد اس نے خالی کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں جمہو کشمیر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالی سے لے کے آئے تک کسی جنگ میں یا ملٹنسی نے اتنا لوگوں کو پریشان نہیں کیا جتنا ہی حکومت کر رہی جو لوگ خاص کر کے میں بات کروں گا اپنے مینڈر سے سرنکوٹ سے بفلیاز سے منڈی سے ان پہاڑی علاقوں سے جہاں ملٹنسی کا دبدبہ تھا بہت بڑا تھا وہ تمام لوگ اس وقت اپنے بچوں کو لے کے گھر سے اب میں اچھی طرح جانتا ہوں جب کوئی گھر چھوڑتا ہے باہر جاتا ہے اس کی کیا حالات ہوتی ان کو یہاں آئے شہر میں انہوں نے سوچا شہر میں ان کے بچے پڑ جائیں گے کچھ بن جائیں گے یا مزدوری کریں گے بسٹرن پہ اس وقت کا ستایا ہوا اتنا پریشانی ہوا جتنا آج یہ حکومت کر رہی ہے یہاں پہ آج ان لوگوں کو ڈر آ رہی ہے اور میں ایک بات آپ کو کھلے دل سے کہوں یہ مطلب کوئی بولنے کی وہ نہیں کرے گا آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کچھ حد تک جو ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے وہ تھے وہ ان کو کوس رہے ہیں کہ آپ نے جو اس ٹائم فیصلہ لیا کہ بھئی ہمیں ہندوستان کے ساتھ چلنا ہے کیا اس لیے آپ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جمہوں کے شمیر میں ہمیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہوں گے ہمارے گھروں سے میں نکالا چاہے گا حکومت کو یہ سوچنا چاہیے یہ اس قسم کے فیصلے نہیں آنے چاہیے گراؤنڈ پہ جس سے جو ہے لوگوں کے دل میں ایک ایسا دکھ ہو جائے کہ جس کو کوئی بھی گھاو کوئی بھر نہ سکے اور ہر فیلڈ میں آپ دیکھئے ہمارے کشمیری پندت بھائی کشمیر کے اندر وہ بھی سٹرائک پہ بیٹھے جن ہمارے بھائیوں کے اوپر انہوں نے پورے دیش پہ اپنی سرکار بنائی ان کو بیچ بیچ کے سرکار بنائی آج وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کو بھی سری نگر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے ان کو چاروں طرح بھار سے سیکیورٹی کور لگا دیا ہے بھار نہیں جانے دیا جا رہا ہے کیا ہوگا ان لوگوں جمہوں کے بزنس مین جنہوں نے تین سو ستر ٹوٹرے پہ خوشیاں منائی آج وہ اس قسم پریشان ہیں کہ وہ بزنس تو دور رہا وہ ایسے پریشان ہیں کہ ان کو اپنے جو کام انہوں نے کھولا تھا جو فیکٹریاں ان کی تھی اس کی قسط دینے کے لیے آج ان کے پاس پیسے نہیں ہوتل انڈسٹری میں آپ دیکھئے یہ کہتے ہیں بڑا ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے جمہوں کے اندر ہوتل انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہے وہ بھی آج پریشان ہیں تو میں صحیح کہتا ہوں ہر طبقہ جو ہے پریشان ہے ہر چیز جو ہے پریشان ہے تو میں سمجھتا ہوں کومنٹ کو یہ چاہیے کہ جمہوں کشمیر کے اندر کانفیڈنس گین کیا جائے لوگوں کا کانفیڈنس گین کیا جائے رجوری کے اندر ہاتھ سا ہوا میں بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑا ہمارے بھائی تھے ان کی ہمارے بھائی بہن ان کی جانیں گئی وہاں پہ تو کیا اس حکومت نے کیا اس کا لیا ان کو ایک لوکل ملنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ ایک کانفیڈنس گین کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے یہ کہتے ہیں نیجناب ہم نے دو کمپنیاں وہاں لگا دی اگر کمپنیاں لگا کے حالہ ٹھیک کیے جا سکتے تو پھر ضرورت کیا تھی یہ باقی سیٹ اپ بنانے کا لوگوں کا کانفیڈنس گین کرنا چاہیے اور میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے بھی ایک اپیل کروں گا خاص کر کے پنچ روجوری کے لوگوں کو کہ یہ بڑی کوشش کریں گے یہاں پہ بڑی طاقتیں ہیں جو ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں ہمارا بھائی چارہ توڑنا چاہتی ہیں ہمیں اپنا بھائی چارہ کامیاب رکھنا ہے ہندو مسلم سے اتحاد کا جو نیرہ شیخ صاحب نے دیا ہے اس کو زمینی حقاق پہ جیسے پہلے بھی رکھا آگے بھی ہے مزہ تب ہے کہ مسلم گھر کی جو ہے حفاظت جو ہے وہ ہندو گھر کرے اور ہندو گھر کی حفاظت جو ہے مسلم یہاں پہ کرے اس کی بہت ضرورت ہے اور جہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آرڈر جس بھی آفیسر نے نکالا ہے جس بھی آفیسر نے نکالا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے بڑا ہی دل توڑا ہے اور جمع کشمیر کے لوگوں کا دل توڑا ہے اس سے جو ہے وہ گھاؤ وہ گھاؤ انہوں نے لگایا ہے میں نہیں سمجھ سکتا جس کی برپائی ہوتی جان صاحب ایک آخری سوال آپ سے جس حویلی کو کنچ کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں نے آپ کے آپ کے والد صاحب کو بہت پیار دیا بہت محبت آپ کی سپورٹ میں بھی رہے والد صاحب کی سپورٹ میں بھی رہے اس وقت اگر وہ بیار و مددگار ہیں کیا حکمت عملی ہوگی اگر سرکار یہ واپس نہیں لیتی ہے اور دسٹرک ایڈمنسٹریشن لوگوں کو مکان خالی کرواتی ہے تو کیا حکمت عملی رہے گی کیا کریں گے اجاز جان صاحب دیکھئے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ شاید اس حکومت کے کان کھلیں جیسے پہلے بھی انہوں نے کوئی یوٹرن لیا یہاں پہ بھی یوٹرن لیں اگر انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کوئی نہیں کوئی فیصلہ لیا اور اگر یہ ایڈمنٹ رہے کہ ہم اسی طریقے سے لوگوں کو تحسنیس کریں گے ان کا آشیانہ ختم کیا جائے گا تو میں ہم اس میں بیٹھیں گے ایک اور میٹنگ میں بیٹھیں گے اور میٹنگ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ لیں گے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم سڑکوں پہ اتریں اور اپنے نوجوانوں کے اوپر مسئیبت لائیں کیونکہ ان کو بہانا چاہیے کہ کسی کو باہر لائیں اور اس کے اوپر کچھ کاروائی کریں میں اس پہ نہیں کہیں لیکن پیسفل طریقے سے میں سنجھتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ انہوں نے کیا تو پیسفل طریقے سے ہم لوگ جو ہے آپس میں بیٹھیں گے سلا کریں گے تو جو عوام جو چاہے گی میں یہ آپ کے میڈیا سے کریں گا جو عوام چاہے گی میں انشاءاللہ ہم اس کو لیڈ کریں گے آگے کھڑے رہے اعجاز جان صاحب کو یہ امید ہے کہ سرکار جس طرح بہت سارے پہلے فیصلوں پر یوٹرن دے چکی ہے اس پر بھی یوٹرن دے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بڑی آبادی جمعوں اور کشمیر کی پریشان ہونے والی ہے وہ لوگ جیسے جان صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انہیں تو پیسے دیئے ہیں روشنی کی زمینیں جن کے پاس ہیں انہوں نے تو پیسے دیئے ہیں تو آپ پہلے تو سوچ سمیت ان کے پیسے لوٹائیے تاکہ وہ کہیں اور انتظام کر سکیں دہشت گردو نے جب ایک قیامت پرپا کی گاؤں دہات کے لوگوں میں تو اس وقت وہ لوگ گاؤں دہات سے شہروں کی طرف آئے دہشت گردو نے ان کے گھر جلا دیئے بہت سے لوگوں کو مارا وہ مصیبتیں جھیل کر شہر کی طرف آئے تھے بیس پچیس تیس سال کی محنت کے بعد دو دو کمرے انہوں نے کھڑے کیے تھے اب انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کو اپنے آشیانے خالی نہ کرنے پڑے کچھ کہیں گے ایک بات بڑی حیرانگی ہوتی ہے جیسے انہوں نے آرڈر نکالا اگر کسی کو آئی سے پچالیس سال پہلے کسی نے کہیں گھر بنایا تو اس وقت ہی بنانے دیا جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس کو بجلی بھی لگائی گئی ہے اس کو پانی بھی لگایا گیا ہے اس کو شرک بھی بنائی گئی ہے اس کو پروٹیکشن ورک بھی دی گئی ہے منسپلٹی بھی وہاں پہ کر رہی ہے اس کا منسپلٹی میں ووٹ بھی ایڈ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کم سے کم جو ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا افیڈیویٹ دیا ہے ان کاغذ کو دیکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہے جو انہوں نے سرکار نے لیا ہے اب سرکار نے تو خود ان کو لگلائز کیا ہے ورنہ اگر کوئی سٹیٹ لینڈ پہ کسی نے گھر بنایا تو اس کو پانی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو بجلی نہیں ہونی چاہیے تھے اس کو وہاں سڑک نہیں ہونی چاہیے تھے تو کیا وہ خمبے بھی اکھارے جائیں گے کیا وہ سڑک بھی اکھاری جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے یہ لاکھوں میں نمبر ہے یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے کہ میں کہوں گا پانچ سو گھر ہیں چھ سو گھر ہیں سات سو گھر ہیں یہ پوری ریاست میں مجھے لگتا ہے یہ دو تین لاکھ کے اوپر جائے گا نمبر اور اگر تین لاکھ بھی ہوا اور اگر اس کے ساتھ میں ان کے دارے گھر جڑوں تو یہ لگ بگ لگ بگ چالیس پچاس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ چالیس پچاس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور جیسے جان صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ نے ان کو بھیجلی دی آپ نے ان کو سڑک دی آپ نے ان کو پانی دیا اس سے پہلے کیسے سرکاریں یہ سمجھتی تھیں کہ یہ تمام لوگ سٹیٹ لینڈ پر قابض نہیں ہیں بلکہ کسی مصیبت کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں اور ویلفیر سٹیٹ کا تو یہ کام ہی ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے رہنے کا کھانے کا انتظام کرے باقی چیزیں تو اس کے بعد بعد میں آتی ہیں